کیا اکھلیش سے خود ہندو ووٹر اور خاص کر کے سورن ووٹر ناراض ہو گئے ہیں اور اسی لیے انہی کے اپنی پارٹی کے ودھائک اور نیتا ایک ایک ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں یہ بڑا سوال کریں گے اس کی پرتال نمسکار میں ہوں اجائے اور آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوا خبر جس طریقے سے عابد رضا سے لے کر کے ساتھ آٹھ ودھائکوں نے کروس بوٹنگ کی انگوٹھا دکھا دیا این موقع پر اکلیش یادب کو وہ کیا بتا رہا ہے آج اسی کا وشلیشن ایک ایک سیٹوں پر گوھر کیجئے جو راج صفحہ کے دوران کروس بوٹنگ کی ہے جن ودھائکوں نے رائی بریلی اونچہ ہار کی سیٹ یہاں پر منوش پانڈے جو بہت قریبی رہے ہیں چیپ وپ رہے ہیں اور کافی قریبی مانے جاتے رہے اکلیش یادب کے انہوں نے پالا بدل لیا این موقع پر آ کر کے پیچھے بجہ کیا تھی وجہ تھی ناراضگی اکلیش یادب سی کس بات کو لے کر کے مورے صاحب جو اب سماجبادی پارٹی میں نہیں ہیں سوامی پرساد مورے لیکن اب تک سماجبادی پارٹی میں کافی دنوں سے تھے اور وہ بھی اونچہ ہار سیٹ سے دو بار جیت چکے تھے فیلحال ودھائک ہیں منوش پانڈے اور ان کی جڑے گاٹنے میں لگے ہوئے تھے یاد ہوگا آپ کو پچھلے دنوں میں لگاتار ہندو کے خلاف ایک کے بعد دوسرے بھڑکاؤ بیان دیکھ رہے تھے سوامی پرساد مورے ساتھی رام چلیت مانس کے پنیں جلا رہے تھے ان باتوں سے جو سورن بوٹر ہیں جنہوں نے منوش پانڈے کا سماجبادی پارٹی کا یہاں پر سمرتن کیا تھا رائیوالیلی کے بھی تر وہ ناراض ہو اٹھے تھے تمام شکایتیں کی پانڈے جی نے اکلیش جی سے لیکن پھر بھی اکلیش جی نے کارروائی کرنے کے بدلے ان کو یعنی سوامی پرساد موری کو ملسی بنا دیا اور اسی بات سے دوری بڑھتی گئی دونوں کے بیچ میں اور آخرکار اگر ان کو اپنا بوٹر اپنے ساتھ رکھنا ہے تو پارٹی چھوڑی پڑے گی اور یہ تیہ کر لیا پانڈے جی نے اب یہی امیتھی کا حال دیکھئے امیتھی میں بھی دوسرے پانڈے جی ہیں اور ان پانڈے جی نے بھی ان کے ساتھ بھی یہی ہوا لگاتار جب ان کو احساس یہ ہونے لگا کہ امیتھی میں راکیش پرتاپ سنگھ جو کی گوڑی گل سے سوادوادی پارٹی کے ویدھائک ہیں تیسری بار ویدھائک بنے ہیں بھاچپا کی آنڈھی میں بھی دوہزار بائیس میں ویدھائک بنے لیکن اب انہوں نے بھاچپا کہیں دامن تھام لیا ہے راج صحبہ میں کراس بوٹنگ کی یعنی اب بھاچپا جانا تیہ ہے کیوں؟ وجہ یہی مانا جا رہا ہے کہ کہیں نے کہیں جو اب ہندو ووٹرز ہیں یعنی جس سماج کا ووٹ ملتا رہا تھا اکلیش کو اس میں ہی ناراضگی ہے چاہے وہ رام مندر کے پوجہ کا بہشکار ہو یا ان کے پارٹی کا جو رکھ ہو ان باتوں کو لے کر کے جو اب ماحول یوپی میں بنا رہا ہے اب امیتھی اور رائیبریلی میں جہاں سماجبادی پارٹی کی پکڑتی اگر وہ ڈھیلی ہوتی ہے اور یہ دونوں سیٹیں چھٹک جاتی ہیں اس کھیمے سے جس میں کانگنیس اور سماجبادی پارٹی کا گھٹ بندھن ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر کیا ہونے والا ہے کانگنیس کی تو ایک باتر سیٹ رائیبریلی میں بچی ہوئی ہے سونیا گاندھی بھی اب راز صفحہ جا چکی ہیں کیا یہاں سے پرینکہ گاندھی یا راحل گاندھی ان دونوں سیٹوں سے اترتے اور اب اتر پائیں گے حمد کر پائیں گے یا سماجبادی پارٹی اپنے امیدوار اتر پائے گی بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے تیسری سیٹ بدائیوں کی بات کر لیں بدائیوں بھی اب سیٹ فس گئی ہے چچا شپال اس بار ان کو یہ سیٹ دی گئی دھرمیندر یادب پریوار کے ہی ہیں چچیرے بھائی ہیں وہ یہاں سے جیتے تھے مگر ان کا پتہ کٹ ہو گیا اس بار اور چچا کو میدان میں اتار دیا اس بات سے یہاں کے کئی ویدھائک ناراض ہو گئے اور انہی میں سے یہاں جو آستوش موری ہیں جو تین بار کے ویدھائک ہیں ان کی دادا پانچ بار ویدھائک رہے پتہ تین بار ویدھائک رہے لیکن اب دھرمیندر یادب کا ٹکٹ کٹنے سے چچا کو سیٹ دیا جانے سے ناراض ہو گئے پارٹی چھوڑ دیا لیکن اندر خانے کہیں نے کہیں جنتہ کے رکھ کو بھام کر کیا ہے تو کیا اس دب دبے والی ویدان سبھا سیٹ کی وجہ سے پوری لوگ سبھا سیٹ پھس سکتی ہے ایک لاکھ کے قریب ووٹ ملے تھے یہاں پر موری صاحب کو اب اس بار اگر وہ بی جے پی کا دامن تھام چکے ہیں تو کیا ہونے وارا ہے یہی حال امیڈکر نگر کا ہے یہاں پر پتہ پتر بی جے پی کے قریب ہو گئے ہیں راکیش پانڈے برامن سماج کے قدعور نیتہ مانے جاتے رہے ہیں ان کے بیٹے رتیش پانڈے بھی اکبرپور سے 93000 پائے تھے اور جیتے تھے اب یہ دونوں بی جے پی میں چلے گئے ہیں سماجبادی پارٹی سے نکل کر تو یہاں بھی وہی حال ہونے جا رہا ہے ایو دھا کے گوسائی گنج میں ایس پی کے ودھائک اب ہے سنگھ ایک بہولی نیتہ کی چھبی رہی ہے دو بار دوہزار بارہ اور دوہزار بائیس میں ودھائک بنے لیکن اب انہوں نے بھی بی جے پی کا دامن تھام لیا ہے پریار راج میں پوجہ پال انہوں نے بھی کروس بوٹنگ کی خبر ہے یہ پوجہ پال سے کیا پال سماج اب آ جائے گا بی جے پی کے پالے میں کیونکہ پوجہ پال وہی ہیں جن کی پتی راجو پال کی ہتیا کے آروک پہ عطیق احمد کو آجیون کاراباس کی سزا ہوئی اتنا بڑا اُلٹ فیر سماجبادی پارٹی کا ایسے قدابر نیتاؤں کا جن کا اپنی سماج پر پکڑ رہی ہے علاقے پر پکڑ رہی ہے وہ اگر آپ چھٹک رہے ہیں دور چلے جا رہے ہیں تو پھر بڑا سوال اٹھتا ہے اور وہ سوال اُس سوال کا جباب کیا ملتا ہے خود سماجبادی پارٹی کے بڑے نیتا راشتریہ سچپ رہے پورو منتری رہے جو پت سے استفادہ دیتے ہیں عابید رضا اور کہتے ہیں کہ اب تو کیبل ٹویٹر پر پارٹی چل رہی ہے سنگھرش ختم ہو گیا ہے نہ مسلم سماج کی سنی جا رہی ہے نہ ہندو سماج کے بوٹر کو سمحال پا رہے ہیں ایسی پارٹی میں رہنے کا اور ایسے پت پر رہنے کا کیا فائدہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ راج صفحہ میں کروس بوٹنگ اور عابید رضا کے یہ بیان کیسے جڑے ہوئے ہیں اور اسے کیا سنکیت مل رہے ہیں کیا اکھلیش کے لیے مشکلیں بڑھنے والی ہیں اس لوگ صفحہ چنانب میں آپ کیا مانتے ہیں اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور تمام جانکاریوں کے لیے جوڑے رہیے مہوا خبر کے ساتھ نمسکا